اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کے کیا فائدے ہیں تو لیسٹ سٹارٹ ویڈیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندوں کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے اور سورہ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ساتھ ہی سورہ الفاتحہ پڑھنے بینا نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی ایسے میں آج ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے بھی آج ہم آپ کو بتائیں گا ویسے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بہت سارے فیدے ہیں جن میں سے کچھ آپ کو بتا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے کچھ عمل سورہ فاتحہ کے بتا رہے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے علف سے ملا کر کتالی مرتبہ پڑھتے ہیں پھر بیماری یا بیمار پر دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے شفاہ مل جائے گی اگر کوئی ویقتی کمزور ہے ایسے میں اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اس طرح سے انشاءاللہ کمزور ویقتی طاقتوار ہو جائے گا اور کم قضمدار کا کرز جلد اتر جائے گا اگر آپ کے سر میں کرز ہے تو آپ روز سورہ فاتحہ پڑھا کرے دن میں جتنا ہو سکے آپ پڑھا کرے اگر آپ کے سر پر کرز ہے تو وہ بھی جلدی اتر جائے گا فرض کی نماز کے بعد دو سو چوڑیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مانگ یا مقصد پورا ہو جائے گا جسم میں کسی بھی طرح کا درد ہے جہاں پریشانی ہو ایسے میں آپ کو سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ پاک سے شفاہ کے لئے دعا کرے انشاءاللہ جلدی ہی فائدہ ہوگا اور آخرت میں اور آول میں دروش شریف ضرور پڑھے قرآن پاک شریف پڑھنے یا قرآن پاک کی کوئی سورہ یا آیت پڑھنے سے پہلے خود کو پاک رکھے اگر پاک نہیں ہو تو گسل وضو کر کے پاک ہو جائے اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور جس بھی مقصد جائج کام کے لئے تلاوت کر رہے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ پاک سے دعا کرے انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا سو ناظرین یہ تھا سورہ فاتحہ کی فضلت اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے اس میں بہت ہی شفاہ ہے اور سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے کیونکہ یہ سورہ مکہ شہر میں اتاری اور یہاں سورہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اسے پورے سات آیت ہے ان سات آیتوں میں پورے قرآن پاک کا سرکش رکھ دیا گیا ہے سو ناظرین آج ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ٹاپک شیئر کیا ہے سورہ فاتحہ کے فائدے اور اسی طرح کے خوبصورت ٹاپک آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں ہمیں دین کی نالج ملتی رہے تو آپ تب تک اپنا خیار رکھیں ہم آپ کو ملیں گے نیسٹ وی لوگ میں ویسے تو سارا قرآن پاک ہی شفاہ ہی شفاہ ہے اللہ کا ذکر شفاہ ہی شفاہ ہے آپ اپنی نمازیں قائم رکھیں تو حجت پڑے اللہ پاک کا قرآن پڑھتے رہے انشاءاللہ آپ سے بیماریاں دو رہے گی آپ سے پریشانیاں دو رہے گی اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے اور آپ کو ملیں گے ہم نیسٹ وی لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ